بھارت کی سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو چندہ فراہم کرنے کے متنازہ اسکیم الیکٹورل وانڈ سسٹم کو غیر قانونی خرار دے کر اسے فوری طور پر روکنے کا حکم لیا ہے عدالت کی فیصلے نے بھارت کی سیاست میں کھلبلی بچا دیئے ماہرین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو چندہ دینے کی متنازہ طریقے پر پابندی کے دورہ سیاسی اثرات مرتب ہوں گے سیاسی طور پر یہ معاملہ اس لیے توجہ کا مرکز بن گیا ہے کیونکہ حکمرہ جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کو الیکٹورل وانڈ سسٹم کے تحت دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خفیہ چندہ ملا ہے مارچ 2018 سے جنوری 2014 تک الیکٹورل وانڈز کے ذریعے بھارت کی سیاسی جماعتوں کو تقریباً سولہ ہزار کروڑ روپے چندہ دیا گیا ہے جس کا نصف سے زائد حصہ صرف بی جے پی کو ملا ہے گزشتہ چند برسوں میں بی جے پی کو ملنے والے چندے میں نہ صرف تیزی سے اضافہ ہوا ہے بلکہ اسے ملکی سب سے امیر سیاسی جماعت کا درجہ بھی حاصل ہے اب یہاں جاننے کی ضرورت ہے کہ الیکٹورل وانڈ سسٹم کے تحت سیاسی جماعتوں کو چندہ کس طرح ملتا ہے ماہین کے مطابق الیکٹورل وانڈز دراصل مخصوص زمرے میں آنے والی سیاسی جماعتوں کو خفیہ چندہ دینے کی ایک سکیم ہے جسے وزیر آزم نرین نرمودی کی حکومت نے 2018 میں یہ کہہ کر نافذ کیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو ملنے والے چندے کے عمل میں اس سکیم کے تحت شفافیت لائی جائے گی حکومت کا موقف تھا کہ الیکٹورل وانڈ کا نظام سیاسی جماعتوں میں مالیاتی شفافیت لانے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ اتیا دہندگان سے سیاسی انتقام کے اندیشوں پر پابندی لگانے کا ایک طریقہ ہے اس کے تحت کوئی بھی شخص یا کمپنی گمنام رہ کر سیاسی جماعتوں کو جتنا چاہے چندہ فراہم کر سکتی ہے اس سکیم کے تحت اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پاس ہی اختیارات تھے کہ وہ ایک ہزار دس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ اور ایک کروڑ روپے مالیت تک کے بانڈ زاری کرے یہی نہیں رقم دینے والا شخص یا کمپنی چیک یا ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے ایسی جماعت کو فنڈ دے سکتا تھا جس نے پارلیمانی انتخابات یا اسیمبلی انتخابات میں ایک فیصد سے زیادہ ہوتھ حاصل کیوں اپوزشن جماعتیں اور سویل سوسائٹی کے گروپس الیکٹرول بانڈز کی پرسراریت اور خاص جماعت کو زیادہ فائدہ ملنی کی وجہ سے اسٹیم کے مخالفت کرتی رہی اسیوسییشن فور ڈیموکریٹک ریفارمز اور کمینس پارٹی آف انڈیا نے الیکٹرول بانڈز سسٹم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ عوام کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ کس سیاسی جماعت کو کون اور کتنی رقم چندہ دے رہا ہے اب بھارتی سپریم کورٹ نے الیکٹرول بانڈز کے خریداروں کے نام اور عطیہ شدہ رقوم کی تفصیلات 6 مارچ تک الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے اور الیکشن کمیشن کو 13 مارچ تک اس کی تفصیلات شائع کرنے کی ہدایت دی ہے بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے البتہ حکمرہ جماعت بی جے پی نے الیکٹرول بانڈز سکیم کا دفاع کرتے ہوئے عدالتی فیصلے پر تنقید سے گریز کیا ہے اور کہائے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتی ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ روان برس عام انتخابات ہونا ہے اور سیاسی جماعتوں کو انتخابی چندی کی ضرورت ہے ایسے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا وائس آف مائیکہ کے لیے گلی سے سولہ فرقاس نہیں